موسیقی سلجوکی سلطنت گیارمی تا چودمی صدی اسوی کے درمیان میں مشرق وستی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسرن آغوز ترک تھے مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بہرائی متوس اور دوسری جانب ادن سے لے کر خوارزم تک پھیلی ہوئی تھی ان کا اہد تاریخ اسلام کا آخری اہد زنی کہلا سکتا ہے اس لیے سلاجکہ کو مسلم تاریخ میں حاصل درجہ و مقام حاصل ہیں سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ ہی امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر سلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس شریف پر گبضہ کر لیا تغرل بیگ سلجوک کا پوتا تھا جبکہ چگری بیگ اس کا بھائی تھا جن کی زیر قیادت سلجوکیوں نے غزنوی سلطنت سے علیت کی اختیار کرنے کی کوشش کی ابتدا میں سلجوکیوں کو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئی لیکن تغرل اور چگری بیگ کی زیر قیادت انہوں نے دس سو اٹھائیس اور انتیس میں مروع اور نشاپور پر گبضہ کر لیا ان کے جانشینوں نے خوراسان اور بلخ میں بھی مزید علاقے فتح کر لیا اور دس سو سنتیس میں غزنی پر حملہ کر دیا دس سو انتالیس اسوی میں جنگے دندانی کان میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود اول کو شکست دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حیثے سلجوکیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا دس سو پچپن میں تغرل بیگ نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد بیچھیں گی تغرل بیگ کی وفات کے بعد سلطان علف ارسلان سلجوکی سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور آپ نے دس سو چونسٹھ میں ارمینیا اور جارجیا کو بھی سلطنت میں شامل کر لی آپ کے اہد حکومت میں سلجوکی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی پہلے ہر رات اور ماوران انہر کو کلم رو میں شامل کیا پھر فاطمی حکمرانوں کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی کلم رو میں شامل کر لی اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا اس کے بعد جب بازن تینیوں نے حملہ کیا تو دس سو اکتر اسوی کو ملازگرد کے مقام پر آپ نے ان کو عبرتناک شکست دی اور کیسر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لی کیسر روم نے نا صرف تاوانے جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضا مند ہوا بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیادی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی ان کو دے لی سلطان علا پرسلان کی وخات کے بعد آپ کا بیٹا ملک شاہ اول سلجوکی سلطنت کے تخت پر بیٹھا ملک شاہ اول اور ان کے دو ایرانی وزارہ نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوکی سلطنت اپنے اروج پر پہنچ دی جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازن تینی سلطنت سے جاہب لی ملک شاہ اول نے دار الحکومت ریس سے اسفہان منتقل کر دی اسی دوران میں نظام الملک نے بغداد میں جامعہ تل نظامیہ قائم کیا ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوکیوں کا سنہرہ دور کہا جاتا ہے داسو ستاسی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن سباہ نے زور پکڑا جس کے فدائیوں نے کئی کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا داسو بانوے اسوی میں ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور چار بیٹوں کے درمیان میں اختلافات کے بعد سلطنت تقسیم ہو کر رہ گئی اناتولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین مقرر ہوا جس نے سلطنت سلاجکہ روم کی بنیاد رکھی شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی جس کی اپنے تین بھائیوں عراق میں برگیار بغداد میں محمد اول اور خوراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رزوان اور دوکہ کو بالترتیب حلب اور دمشق میں وراست ملی اور ان دونوں کی ناعتفاقی کے بعد شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا جن میں مختلف عمراء کی حکومتیں تھیں گیارہ سو اٹھارہ اسوی میں سلطان احمد سنجر نے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا جبکہ ان کے بتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا تاہم گیارہ سو اکتیس اسوی میں سلطان احمد سنجر نے اس کو ہٹا دیا سلجوکی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور توائف الملوکی سے امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا تو اہلیان یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دارینہ خواہش کو عملی جامعہ پہنانے کا آغاز شروع کر دیا اس طرح انہوں نے سلیبی جنگوں کا آغاز کیا جو کموں بیش دو سو سال مسلمانوں پر مسلط رہیں ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اوالین ٹکراؤ اناتولیہ میں سلجوکی مسلمانوں کی حکومت سلاجکہ روم سے ہوا عیسائیوں نے پہلی سلیبی جنگ میں بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا تھا جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوکی فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گوا چکے تھے سلیبیوں اور منگولوں کے حملوں سے سلجوکیوں کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی اور بلا آخر بارہ سو ساٹھ اسوی کی دوہائی میں منگولوں کی اناتولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوکی سلطنت سلجوکی موسیقی موسیقی